اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین جعلنا من المتمسکین بے ولایت کامیر المعامنین علی بن ابن طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد معزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزوان زیندرزوی حاضر قدمت حسینی چینل کے حوالے سے آج ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اپنے وقت کے امام حضرت امام مہندی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی قدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ آج پہلی رجب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام ہیں ہماری اور آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے تمام مومنین کو اس موقع پر ہم تمام عراقین حسینی چینل مبارک بات پیش کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے القاب آپ کی حیات طیبہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ آئیے آپ کا خیر و مقدم کرتے ہیں اس پروگرام میں اور اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے تو ضرور اس کو اپنے بچوں کو دکھائیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اس پر ہم سے بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں آقا کا اختبال کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تمام عراقین حسینی چینل اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آج جیسے امامت کا پانچوں پھول جو کھلا ہے اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ مومنین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ صفات ہے جو میرا نظریہ ہوتا ہے اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اہلِ بیر کے چاہنے والے ہیں اور مومنین میں سے قرار پاتے ہیں تو زہر میں رکھنے کے ضرورت ہے کہ جب تک بارہ اماموں کے بارے میں مکمل عقیدہ نہیں ہوگا انسان مومن نہیں ہو سکتا یقینہ کیونکہ زائد سے بات ہے کہ ہمارے لیے یعنی اس زمانے میں اپنے زمانے کے امام کے بارے میں معرفت بھی ضروری ہے اور شناخت بھی ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر امام کے بارے میں جاننا اور پہچاننا اور ان کی سوانِ حیات کے بارے میں جو ہے معلومات حاضر کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمیں کرنا چاہیے اور زائد سے بات ہے کہ ہر امام کی ولادت ہو یا شہادت کے دن ہو تو اگر ان کے سوانِ حیات یا ان کے سیرتِ طیبہ پر جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے ان کے بارے میں جان لیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں سمر سکتی ہے اور ہم صحیح راستے پر گامزن ہوتے رہیں گے زائد سے بات ہے کہ محبت اہلِ بیت تو ہمارے پاس ہائی ہے لیکن اس کا ساتھ ساتھ عملی زندگی کی طرف گامزن ہونا چاہیے جیسا کہ آگا یہ ہمارے بچوں کی اصلاحہ کے لئے پروگرام ہوتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ شروعات سے امام محمد وقر علیہ السلام پر بات ہو ہم چاہیں گے کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کا دن اور آپ کا اس وقت و روزہ کہاں پر ہے زائد سے بات ہے کہ ہمارے پاس جو ولادت کی تاریخ تاریخ موجود ہے کتابوں میں وہ دو تاریخیں پائی جاتی ہیں اور ایک جو ہے تین سفر ہے جوانے تین سفر مظفر جسے کہتے ہیں اس تاریخ کو ہے اور ایک جو ہے ایک یکم رجب المرجب ہے لیکن محتبر ترین تاریخ یہی ہے کہ پہلی رجب کو جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے اور سن جو ہے ستامن یعنی سن ستامن میں جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے اور شہادت جو ہے ان کی مولا کی جو ہے سات زلجہ یعنی بقریت کی ساتوی تاریخ ہیں اور ایک سو چودہ یعنی سن جو ہے ایک سو چودہ ہے یعنی سن ستامن میں جو ہے امام کی ولادت ہوئی ہے اور سن ایک سو چودہ میں جو ہے امام کی شہادت ہوئی ہے بس پہلی رجب محتبر ترین تاریخ ہیں لیکن ایک تاریخ اور بھی ہے جس کو بلدکہ ہم نے بتایا کہ تین سفر ہیں جو ایک تاریخ میں ہیں لیکن زیادتہ جو ہے پہلی رجب کو جو ہے مانا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تاریخ میں اختلاف پائے جا رہا ہے ہاں دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یعنی تاریخ میں اس لیے جو ہے تھوڑا سے اختلاف پائے جاتا ہے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ بہت سارے اماموں کے بارے بھی یہی سلسلہ پائے جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کا دن جو ہے بہترحال تئیس زیقادہ ہے یعنی زیادتہ جو مشہور ہیں لیکن ایک لحاظ سے سفر میں بھی ان کی شہادت کا دن مانا جاتا ہے تو بہرحال یہ مختلف تاریخیں اس بنیاد پر ہیں کہ ہمیں صحیح تاریخ مل نہیں پائی تو روایتیں ہمارے پر مختلف ہوتی ہیں انہی مثل علماء محتبر روایت کو نکال کر اس کو پیش کرتے ہیں زیادت سے بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے مختلف راوی تھے مختلف روایتیں تھی اور صحیح طریقے سے ہم تک جو ہے بات نہیں پہنچ پا رہے تھی اور بہترحال آپ نے بات شیئر دی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں اس زمانے سے جو ہے مولا نبی کے بعد نبی کے بعد جو ہے یہ سلسلہ قائم ہو گیا تھا کہ حدیثیں لکھنے پر پابندی ہو گئی تھی باقیدہ تو اس لیے جو ہے کہ ہر آدمی حفظ کیا ہوئے تھا ذہن میں رکھے ہوئے تھا تو پابندیاں تھی لیکن امام محمد باقی اسلام کے دور میں امام نے ایک سلسلہ شروع کیا کتنے حدیثوں کے لکھنے کا لکھوانے کا یہ سلسلہ جو ہے اسی لیے ان کو بہرحال جا کہتے کہ یہ ملتبہ حاصل ہے کہ انہی کے ذریعے یہ سلسلہ آگے برطرح حدیث نویسی کا روایت نویسی کا لکھنے کا راویوں کے ذریعے تو کیونکہ میں پابندیاں اتنی لگائی گئی تھی کہ اس کے نتیجے میں جہاں وہ لکھا نہیں جاتا تھا کام جہاں تو اس لیے جہاں اس میں اختلافات تاریخ میں موجود ہیں آپ کے القاب کی بھی بات ہو جائے کہ آپ کے القاب اور قرنیت کیا ہے کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بچوں کی اسلام کے لیے پروگرام ہاں بائی سے بات ہے دیکھیں قرنیا جو ہے اسے کہتے ہیں عرب میں رائش تھی نام سے تو نام جو ہے محمد ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ضائع سے بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو محمد ابن یعنی آپ علی کہیں گے تو امام کا یعنی امام کے والد کا نام تھا علی ابن الحسین تو ان کا نام تھا محمد ابن علی تو یہ تو نام ہو گیا محمد اب جو ہے قنیہ کی بات جہاں تک ہے تو قنیہ جو عام طور پر عرب میں استعمال کی جاتی تھی وہ یعنی کسی کے احترام سے بلانا ہوتا تھا تو بیٹے کے باپ کے نام سے بلانا ہوتا تھا جیسے ابو الحسن جو ہے پہلے امام کا لقب کنیہ تھی ابو الحسن پکاتے تھے اور اسی احترام میں ہر آدمی ابو الحسن تو یہ احترام کے طور پر کنیہ استعمال کیا جاتا تھا تو ان کی کنیہ جو ہے ابو جعفر ہے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدگرامی ہیں اس لئے ان کی کنیت ابو جعفر لیکن لقب کی بات جہاں آتا ہے لقب کسے کہتے ہیں لقب ملقب شیع یعنی کسی چیز سے اس کو لقب دینا تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی کام کو انجام دیتا ہے اس کام میں مشہور ہو جاتا ہے تو اس کو لقب دیا جاتا ہے جیسے مثال ابو جو چھڑے امام کا لقب صادق تو صادق لقب جو سج بولنے والا رضا کہتے ہیں مرضی خدا پر راضی رہنا اگرچہ ہر امام نے یہی کیا ہے کہ اللہ مرضی پر راضی رہے ہیں لیکن ان کے لئے ہر امام کے لئے ایک مخصوص جو اس زمانے باقر باقر کرتے ہیں باقر غلط ہے باقر لقب ہیں صادق لقب ہیں یہ سب جو ہوں گا باقر کے معنی باقر علوم علوم کہتے ہیں علمی کی جمع ہے علوم ان کا لقب باقر پڑا اور باقر علوم تھوڑی سے بات تشریح ہو جائے گی اور لمبی ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلی بات ابھی آپ کے سانے ویان کی تھی حدیث لکھنے پر تو امام نے کہا کیا کہ حدیث وں کے سلسلہ شروع کیا تو اس لئے اگر آپ دیکھئے تو امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام سے ہمارے پانچ جو روایتیں زیادہ ملتی ہیں بنیزبت دوسرے امام سے پہلے امام کے بارے میں تو بہرحال بہت سی روایتیں حدیث ہیں لیکن دوسرے امام یا چوتھے امام سے روایتیں کم ملتی ہیں لیکن پانچویں امام سے اور چھتے امام سے زیادہ ملتی ہیں اور پھر چھتے ساتویں امام سے یا آٹھویں امام سے اس عبد الملک حشام ابن عبد الملک جو تھا عبد الملک مروان کے بیٹا تھا حشام عبد الملک کے بیٹا تھا تو بہرحال حشام کا دور حکومت تھا جب دور حکومت ایسا دور تھا حشام حکوران نہیں کرتا تھا تو اس کے بعد ایک ایسا دور آیا جس میں بنی امیہ بنی عباس دونوں حکومت کے خواہہ بن گئے تو بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان یہ سلسلہ چلتا رہا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سے موقع امام کو ملا جس میں امام نے رائز کیا علوم کو اور باقر علوم اسے کہتے کہ علوم کے دریشوں کو کھولنے والا شگافتہ کرنے والا تو عبدالیت آیا اصحاب تھے ذرارہ مثلا تھے ذرارہ امام کے صحابیوں میں سے تھے تو امام نے باقر ایسے چھڑے امام کے شاگر تھے لیکن جتنا موقع امام کو ملا اس دور میں امام نے علوم کو رائز کیا اور باقر روایتیں امام سے پائی جاتی ہیں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں تو علم کو شغافتہ کرنے والا اس لئے باقر کہتے اس کو علوم کے دریشوں کو کھولنے والا شغافتہ کرنے والا تو یہ امام کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی تھی کہ انہوں نے سلسلے کو آگے بڑھایا اگر اچھے پہلے امام کے دور میں امام کو یعنی تقریبا پانچ سال حکومت ان کے لئے تھی تو اس میں امام نے علوم کو رائج کیا تھا لیکن اس دور میں ایسے حالات پیدا ہوئے گئے تھے خود انہی کے افراد ساتھ ساتھ رہنے والے امام کی مخالفت پہ آ جاتے تھے نتیجے میں کیا ہوتا تھا جنگ سفین بھی ہوئی جنگ جمل بھی ہوئی جنگ نہروان ہوئی تو مولا اسی کام میں زیادہ کہتے کہ مشروف رہے لیکن پھر بھی علوم کو آگے بڑھایا لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرنا تو امام کے ہر دور میں زحمتیں آئیں لیکن پانچمی امام کے بھی دور میں حکومت میں زحمتیں بلداش کرنی پڑی لیکن امام کو تھوڑا موقع مل گیا اور چھڑے امام کو زیادہ موقع ملا تو اس لیے یہ علوم آل محمد کو آگے بڑھانے والے شگافتہ کرنے والے دریشوں کھولنے والے اس لیے باقر کہتے ہیں ان کا لقب ایک اور بھی ہے شاکر شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والے حادی کہتے ہیں ہدایت کا راستہ دکھانے والے تو ان کا لقب حادی بھی ہے اور شاکر بھی ہے اور شاکر شکرا نعمت کرنے والے تو اب ضائع سے بات ہے کہ ہر امام سے شاکر تھا ہر امام اپنے دور میں شکر پرودگار عدا کرتا تھا لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہو جاتی ہیں تو اب ضائع سے بات ہے ضحمت برداش کی دو شکر پرودگار مسائف آلام سے دو چار ہوئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا سجدہ شکر ادا کیا تو ہر لحاظ سے امام نے اس حسن قائم کیا ہے اور ضائع سے بات امام کا دور تھا جو بہرحال کربلا میں امام کے سامنے کی بات تھی اور نتیجے میں اس دور کو دیکھ رہے ہیں تو اس حسن کو بہرحال سمجھنا چاہیے کہ امام کے القاب مخصوص ہیں وہ باقر ہیں اور اس کے ساتھ شاکر بھی اور حادی بھی حادی منع ہوتا حدار کا راستہ دکھانے والے انہوں نے اپنے طریقے سے اپنا جیسے کہ آپ نے فرما کہ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے اور القاب میں شاکر حادی اور باقر علوم بھی آپ کو کہا جاتا ہے یہ تو بات ہو گئی آپ کی کنیت اور القاب کی میں چاہوں گا جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ وہ دور جو تھا دو حکومتیں آپس میں ایک دوسرے کو ٹکر دے رہی تھی یعنی دونوں ہی ظالم حکومت اہل بیعت کی دشمن اور اس دور میں امام کس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے یہ بھی بیان کرتے دائے سے بات ہے کہ امام کا سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ شاگد تو امام درست دیتے تھے شاگد ان کے موجود تھے ان کے ذریعے علوم کو پھیلاتے تھے ایسے حالات تھے سخت مرحل تھا امام کے لئے امام بات ہے ایسا بھی بات آگے درمیان میں کہتا جلوں کہ امام جعف صلی اللہ امام باقی علیہ السلام دونوں جو ہے دیکھیں اس دمانے میں جب تھے بیٹے تھے ان کے تو امام نے باقی دیکھا حکومت وقت نے دروان بلا لیا حشام ابن عبد الملک نے امام کو دونوں امام کو بلایا اور وہاں بلانے کے بعد امام کو بحل بلانے کے بعد ان سے کہا آپ تیرہ اندازی کیجئے اب اصل مقصر یہ تھا کہ ان کے علوم جو کہتے کہ پھیل لے تھے ان کو بحزت کرنا کہ یہ بحزت ہو جائیں یہ مقصر تھا شام ابن عبد الملک کا تو دربار میں امام باقی انسلام سے کہا کہ آپ تیرہ انداز ہی کیجئے جب کہ مسین تھے سندار تھے تو اب اس نے اندازی کروں تو امام ایک طریقے سے اس کو بات کو ختم کرنا چاہتا ہے لیکن اس نے اسرار کیا کہ نہیں آپ کو کرنا ہے جب ایسے حالات پیدا ہو گئے امام نے دیکھا کہ ایسے حالات ہمارے سامنے کہ اب زبدستی یہ کام ہونے والا ہے اور کرنا ہمیں تو امام روایت میں تو نہیں ملتا لیکن بہرحال پہلی مرتبہ تھا لیکن وہ بھی سندار ہیں مسین ہیں سندار ہیں اور سند زادہ ہے اس کے بعد بھی جائے مولا نے تیر مگوائی جب حالات ایسے بن گئے تو اس کے بعد تیر اندازی کی تو اگر جا کے اسی حد پر لگا جا جا کی جاتی ہر چیز کی لیکن پروردگار نے جب علوم سے نواز آیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہر فن سے نواز دیا ہے مولا نے جیسے مولا کنات کے بارے میں ہے پچیس سال تک خاموشی زندگی بسر کی لیکن جنگ جمع کے دور آیا جنگ سفین کے مسئلہ آیا جنگ نہرمان کا مسئلہ آیا تو اسی طریقے سے انداز سے قدم آگے پڑھاتے رہے تو ایمام کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی اب انہوں ایک تیر پھیکا سیدھے جا کے حدف پہ لگ گیا وہی جو نشان ہوتا ہے چھوٹا سے گول دائرے میں پہنچ گیا پھر مولا نے دوسرا تیر نکال پھر پھیکا تو تیر کے اوپر تیر لگ گیا یعنی آپ غور کریں یعنی اسی تیر جیٹھتا ہوا چلا گیا ہاں اسی پھر تیسرا تیر جتنے ترکش میں تیر تھے سب ایک کے اوپر ایک لگتے چلے گئے اب جتنے درباری تھے سب تاجیوں پڑ گئے خود جائے شام بھی تاجیوں پڑ گئے دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ یہ لوگیں چاہتے تھے کہ امام کو بہزت کریں لیکن وہی ہے پروردگاہ جائے جب جس کو پروردگاہ نے خود بھیجا ہو اس کو کون بہزت کر سکتا ہے ہر امام کے دور میں یہ سلسلہ رہا تو یہ سلسلہ دالتی ایک بات اور بات رہ گئی تھی بہت کہتا چلو اسی بات آپ نے لقب کی بات کہتے باقر امام باقر علیہ السلام تو اس میں ایک بات اور کہتا چلو میں کہ یہ باقر لقب در حقیقت کس نے دیا تھا یہ بھی غور کرنے بات یہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا والاقب ہے اللہ علیہ وسلم ان کا دیا والاقب ہے وہ کیسے اگر آپ کے پاس تاریخ کا متعلق ہو اور جانتے ہو تو جناب رساد مام نے جابر ابن عبداللہ الانساری جو نبی کے صحابی تھے اور عزی اہل بیت تھے اور جابر ابن عبداللہ الانساری کے بارے میں یہاں زائر تھے امام حسین السلام کے اس سے پہلے زائر کرنے والا کوئی نہیں گیا تھا پہلے زائر تھے امام تو یہ خاصیت جناب جابر ابن عبداللہ الانساری کی ہے ان سے جہے نبی نے فرمایا تھا کہ اے جابر تم ابھی زندہ رہوگے اور اس دور میں زندہ رہوگے جب ہمارا باقر کو دیکھنا تو میرا سلام کہنا جب یہ نابی 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 جب امام موجود تھے اور چوتھے امام کے ساتھ تھے امام محمد عبداللہ سلام تو اس کے بعد وہی بیٹھے ہوئے تھے تو خوشبو کا احساس کیا جابر ابن عبداللہ انساری نے کہا یہ کون ہے کہا یہ میرے بیٹے ہیں یعنی باقر کہا اچھا اچھا یہ نابی نے ان کو سلام کہا تو اس کا سلام باقر علیہ سلام پہنچایا اور جواب سلام لیا تو یہ خاصیت یعنی پانچویں امام کی تھی جو نبی نے اس زمانے میں جابر عبداللہ انساری کو تلقیم کی لیتے جس طریقے سے دو حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی تھی حالکہ ابھی شروعات تھی شروعات تھی ابھی ہوا نہیں تھا ہوا رہی تھے اور امامت پر ان کی نظر بھی تھی اس دور میں کس طریقے سے امام نے اپنے آپ کو یہاں تک آگے دین کی اصلاح کے لیے لوگوں کی اصلاح خاموشی کہ وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے تو صرف چھٹے امام کی دمانے میں تھا کہ شاگر بھی آگئے تھے اور امام تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کو کئی شاگر سامنے آئے امام کیا کہتے تھے اپنے شاگر کو بھیجتے تھے مدینے میں ہے تو کہتے تم پوفے جاؤ تم فلا جہا جاؤ اور اس کے ذریعے تبلیغ کیا کرتے تھے تو ایسی باقی اسلام زمانے کے معاملہ تھا کہ امام اپنے شاگر کو مخفیان طور پر ہی صحیح امام ان کو علوم سے نوازتے تھے اور ان کو بھیج دیتے تھے کہ جاؤ اعلی محمد کی تشریح کرو تو امام کے زندگی میں مختلف پاتے پائی جاتی ہیں آپ دیکھئے امام کے بارے میں یہاں تک پائی جاتی ہے کہ امام بیلچی سے اپنے بھانگ میں کھود رہے تھے گڑائی کر رہے تھے یہ بھی کرتے تھے تو ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ اخلاقی پہلوس اگر آپ دیکھ نکل لہتے مثلا تو کسی نے عجیب طریقے سے امام سے کہا دیکھئے ضعیفی ہو گئی ہے ایک طریقے سے اپنا بیزت کرنی چکر میں ہوتے تھے صوفی مسئلہ کا آدمی تھا تو اس نے باقادہ کہا کہ ضعیف ہو گئے ہیں ان کو دیکھ دنیا داری دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ضعیف ہو گئے گھر میں بیٹھے اس طرح اس نے کمنٹ کیا جس سے کہتے ہیں امام کے اوپر اور گھر میں بیٹھے کیوں ضعیفی میں دنیا داری کی چکر پڑے ہوئے ہیں دنیا کے دل لگائے ہوئے ہیں تو اس پر امام نے برجستہ جواب کہا دنیا میں انسان ہے تو قصب معاش کے لئے آگے بڑھے اپنی حلال روزی کے قدم آگے بڑھائے اور اگر قصب معاش میں اور حلال روزی تلاش کرنے میں اگر انسان مر بھی جائے گا تو شہادت ازرجی بھی فائز ہوگا امام نے اس طریقے جواب دیا یعنی اخلاق کا بہتری نمونہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ اخلاق حسنہ کے مالک تھے بلدباری غصے کو پی جانے والے کنٹرول کرنے والے آج ہمارے لئے کیا ہوتا ہے فوراں جواب بدستہ ہم دے دیتے ہیں انتے سیدھے جواب دیتے ہیں لیکن امام نے ایسا نہیں کیا امام نے پیغام بھی دیا دونوں باتیں ہیں کہ میں جو نکل لاؤں ہوں قسم معاشر کے لئے نکل لاؤں اپنی حلال روزی تلاش کے لئے نکل لاؤں اگر تم واقعاً ماننے والے میرے ہو تو قسم معاشر کے لئے گھر سے باہر نکلو گے بیجنس کرو 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 گے اب مولا کہہ رہے کہ اس حالت میں اگر کوئی اس دنیا چلا جائے گا تو شہادت تجھ فائد ہوگا یعنی وہ حلال روزی تلاش کرنے میں نکلا ہوا تھا تو عبادت کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے تو وہی قرآن تو کہہ رہا نا ہم نے جنس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لئے کہ میری عبادت کرے تو ہر کام ہمارا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اور یہی سنسلہ اگر آپ دیکھئے تو امام کی سوان حیات میں جیسا کہ آپ نے اخلاق و کمالات کی بارے میں بتایا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کو تفصیل سے بیان کر دیں بچے سے مستفید ہو سکے کہ آپ کے اخلاق و کمالات کیا تھے اور کس طریقے سے لوگوں کے رمیان آپ نے اب آپ دیکھیں ایک واقعہ جو امام کوئی بارے ملتا ہے اور اس سے دیکھیں ہر واقعہ سے ایک نصیحت ہمیں ملتی ہے ہمیں ایک بضاحت ملتی ہے اور توزیح پانچویں امام جو ہے نواز پڑھ گھر میں آگ لگ گئی اب لوگ آگ بجھانے میں لگے ہمیں مولا نواز مصروف ہے اتنا سے تو اب یہاں مولا ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو عشق الہی میں انسان جب رہتا ہے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے یہ بھی سجدیم موجود ہے تو یہ سلسلہ ایسی مولا کے بارے میں تھا جب مولا نماز تمام کر چکے تو لوگ آئے مولا خدمت میں مولا آگ لگ گئی تھی اور آگ لگ گئی تھی آپ نماز مصروف تھے تو مولا نے کہا دیکھو تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے میں آخرت کی آگ بجھانے میں لگا گئی تھا یعنی ایک طریقہ پیغام دیا کہ نماز عبادت الہی اللہ کی مرض کے قدم آگے بڑھاؤ گے تو یہ آخرت کی آگ بجھے گی اور یہی امام محمد قسم کمسنی کا عالم ہے کمسن ہے کوئے میں گر گئے پانچوی امام نماز مصروف تھے جب نماز تمام ہو گئی تو لوگ نے بتایا مولا چوتے آپ کے مسائلزادے کوئے میں گر گئے تو مولا آگیا کوئے کے پاس آئے اشارہ کیا پانی اوپر آیا اور مولا کو نکال لیا چوتے امام نے اور یہاں تک کی مولا کوئے سے بہار آئے ان کا کپڑا یا ان کا جسم تر بھی نہیں ہوا یعنی آپ دیکھیں یہ چھوہرے پانچھے امام کا اختدار دکھائے جا رہا ہے کم سینی میں بھی جائے ایسا اختدار ہے کہ پانی میں ہیں اور پانی پر ہیں پھر بھی جسم کا کوئی حصہ تر نہیں ہوا یہ بھی خاصیت باز ہے یہ سب چیزیں کمالات میں سے ہیں یعنی امام کے ساتھ جو بھی انہوں نے جو بھی عمل کر کے دکھایا ہے وہ انہوں نے اپنی لئے نہیں ان کے لوگوں کے لئے کرنے کے دکھایا ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور اگر اس پر کریں گے تب آخرت کے لئے کچھ اکھٹا کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ میسنجر آف کور جو کہلاتے ہیں وجہ یہی تھی کہ ہمارے لئے یہ ہدایت بن کر آئے جو ایک خاصیت یہ بھی ان کی اور اماموں کی بات نہیں ہے لیکن پانچویں امام کی خاصیت ایک اور بھی ہے کہ ان کی والد گرامی بھی زہر مرزیہ امام حسن السلام کی بیٹی جو تھی وہ یعنی چوتھے امام کی زوجہ تھی والدہ ہوئی نہیں ہوئی تو امام حسن علیہ السلام جو تھے امام محمد باقر السلام کے نانہ تھے دیکھ امام حسن علیہ السلام محمد باقر السلام کے دادا تھے دونوں کے سلسلہ جا کے شہزادی تک ملتا نہیں ملتا ہے مولا کہنا تو شہزاد تک ملتا ہے تو یہ کسی اور امام کی خاصیت نہیں تھی اور یہ جو ہے دونوں طرف سے جہاں شہزاد ایک طرف ملتے تھے اور سب سے ایک بات اور تک تاریخ بھی ملتا ہے کہ یہ جو امام حسن سان کی بیٹی کے نام فاطمہ جو ہے امی عبداللہ بھی کہا جاتا ہے بہرحال تو یہ فاطمہ بنت حسین جو ہے امام حسن امام حسن سان کی بیٹی جو فاطمہ ہے ان کے ایک خاصیت جو تاریخ میں لکھی جا رہی ہے وہ روایت میں موجود ہے کہ ایک مطبا جائے بیٹھی ہوئی تو دیوار جو ہے گری تو جب دیوار گرنے لگی تو یہ اٹھیں اٹھنے کے بعد اشارہ کیا کہ ابھی گرنے کے بعد اشارہ کیا اس سے دیوار اپنی ہاں ہوا میں رک گئی یہ فاطمہ بنت حسن جب چلی گئی تو اس کے بعد یہ دیکھئے کرامت میں سے یہ بھی ہے جبکہ یہ جو ہے ان کو کوئی مطبا ایسا تو نہیں تھا کہ امام ہو یا نبی ہو یعنی امام حسن سان کی بیٹی ہیں اور ان کی والدہ ہیں اور ان کے اندر خاصیتی ہوئی تو اس طرح کے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر واقع انسان اللہ والا ہے اور صرف اللہ کے لئے کام کرتا ہے تو بہت سے چیزیں اس کے اختیارات میں اللہ دے دیتا ہے یہاں پر میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ دیکھا جائے تو یہ اس گلدستے کے پھول ہیں کہ جو دیکھنے پر سب ایک جیسے دیکھیں اگر آپ پہلے سے دیکھیں کیوں نہ ہو بھئی یہ امام کی خاصیت کیونکہ ان کی جد حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم والد نبی شوہر امام اولاد اماموں میں اور بیٹیاں اس طریقے کے قرآن ان کو اگر تلاوت کریں تو ان کا تواف کرتا ہے یہ عظمت و اہمیت ان کی بیان نہیں کی جا سکتی ہے اور جس طریقے سے ہم اس پر روشنی ڈال لیں اپنے بچوں کی اصلاحہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے پانچویں امام محمد عباقر علیہ السلام کی حوالے سے تو آپ کی والدہ ماجدہ والد گرامی اور کہاں پر آپ کے کس طریقے سے شہادت ہوئی ہے کس طریقے سے ظلم کیا گیا آپ پر وہ بھی بیان کر دیں دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں جا ہے حکمران وہ اس میں ڈر میں رہتے تھے حاکم حاکمی وقت جو بھی تر ڈرتے تھے اماموں سے ڈرتے تھے اور ڈرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو قید و بن میں رکھتے تھے اور نتیجے میں جائے کہتے ہیں کہ ان پر نظریں رکھتے تھے نظریں بالکل نظر بن جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ملنے نہ پائے کوئی آنے نہ پائے کوئی وہ نہ ہو تو مختلف انداز سے لوگ ملنے کے لے جاتے تھے تو محمد بھاقر علیہ السلام کو جو شہید کیا ہے یا شام ابن عبد الملک نے زہر دے کا شہید کیا ہے اور ضائع سے باتیں دیکھیں بڑا ظلم و ستم جو ہے حکمرانوں نے جو عائم تحرین پہ ڈھایا ہے اور اسی کے نتیجہ ہوا کہ پرودگار نے جہے آخری امام کو پرد غیب میں رکھا ہے کہ وہ امام آئیں گے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے اپنے انسان کے حکومت قائم کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے کہ کس طرح حکومت ہوتی ہے صرف جہے ہمارے پہلے امام کو ظاہری طور پر پانچ سال کی تقریباً حکومت ملی تھی وہ پانچ سال میں مولا نے جہے حق کو حق اور باطل گو باطل کو بتا دیا کہ دیکھو حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے کیسے حکومت ہوتی ہے اور نتیجہ یہی ہے کہ ایسی حکومت قائم کی مولا نے کہ اپنے سگے بھائی کو بھی جہے زیادہ نہیں دیا جناب عقیل کو یہ بتانا چاہے کہ دیکھو عدل عدل ہے انصاف انصاف ہوتا ہے تو ایسی جہے امام کی حکومت قائم ہوگی لیکن ہر دور میں یہ سنسلہ رہا اور یہاں یہ سبات ہے اس سے بڑھ کے جہے یعنی ستم بالائی ستم جسے کہہ سکتے ہیں کہ زہر دغا سے شہید کرائے گیا کیا گیا اس کے بعد بھی جہے ان کا جو گمبت تھا یعنی جندت البقی میں جہے ان کی قبر ہے جندت البقی میں جہے قبر ہے جہاں پہ ان کو دفنائے گیا اپنے نانا کے پہلو میں زائی صفی اللہ امام حسن السلام جہے کی بیٹی ان کی ماں تھی تو اس سے نانا ہوئے تو ان کے پہلو میں دفنائے گیا اور نتیجے میں جہے ان کو یعنی جب دفنائے گیا سائیبان بنا ہوا تھا ما قدر ہے نا گمبت بنا ہوا تھا وہ گمبت کو منہدیم کر دیا گیا ہے آج بھی جہے سائیبان نہیں ہے آپ جہے آج دیکھے تو ایسی دھوپ میں جہے ویسی پانی میں اور ویسی جہے یعنی ہر طریقے سے جہے کھلی ہوئی قبر موجود ہے اور اس پہ جہے سائیبان بھی نہیں ہے تو یہ ستم بالائیں ستم ہیں جو کہتے ہیں آئیم تحریم کے لئے سلسلہ قائم کیا گیا ہے تو اس لیے جہے ہر دور میں سلسلہ رہا ہے آخر میں آپ کیا بیغام دینا چاہیں گے امام محمد باخر علیہ السلام کی بلاد کے حوالے سے دیکھیں ہم میں نے جو پہلے بھی کہا تھا کہ امام کے اخوال کو دیکھئے ایک قول آپ کے سامنے ہم امام کا بیان کر دیتے ہیں اسی کے زیل میں تمام باتیں آ جائیں گی بہت سے باتیں آ جائیں گے یعنی چھوٹا سے قول ہے مولا کا اصول قافی میں ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ الابقاؤ علی الامل اشد من العمل بیسی ہے قوال تو بہت سارے ہیں لیکن ایک چھوٹا سے قول پیش کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ وقتیں بیتنا نہیں ہوتا کہ لمبی چھوٹی گرتوگو ہو سکے لیکن مختصر سے بیان میں الابقاؤ علی الامل اشد من العمل مولا فرما رہے ہیں کہ عمل کرنے سے زیادہ دشوار و سخت ہے عمل پر باقی رہنا ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں کسی کی مدد کر دی کسی کے ساتھ جہے کر دے کہ اچھی تو بول دیا کسی کی جہے کر دے کہ ہم نے خیال کر دیا پیسے کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے ہم نے کام کر دیا ہم نے کسی کے ساتھ اچھا بتاؤ کیا کسی حق ذہن ہم نے رہ کر دیا تمام چیزیں تو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس کو بانقی رکھنا مشکل کام ہے تو راوی نے کہا روایت کرنے والے نے کہا مولا جس سے مولا فرما رہے تھے تو مولا نے کہا مولا سے کہا کہ مولا یہ بدائی ہے کہ آخر یہ مقصد میں سمجھ نہیں پایا کہ عمل گڑنا آسان ہے اور عمل کو باقی رکھنا بڑا دشوار و سخت ہے تو مولا نے ایک زامپل دیا مثال دی کہا دیکھو مثال دیتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں ایک زامپل دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایک شخص گیا کسی کی عزت کے لیے کوئی بیمار تھا مومن بیمار تھا اس کو دیکھنے کے لیے گیا تو جب دیکھنے کے لیے گیا تو اس کے بعد یہ ہے جب اس سے مل کا جہاں وہاں سے واپس اپنے گھا جا رہا ہے تو کیونکہ روایتیں موجود ہیں کہ جب انسان نیت کرے گا میں مومن سے ملنے جا رہا ہوں ملاقات کرنے جا رہا ہوں تو اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے تصویح پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں جتک کہ وہ واپس نہ آ جائے تو اب مولا فرما رہے ہیں کہ جیسے اس نے عیادت کیا عیوال پرسی کی حالت سے باخبر ہوا فوراں مولا پروادگال لکھ دیتا ہے نام عامل میں لکھوا دیتا ہے کہ اس نے چھپ کر اللہ کے لیے کام کیا مولا فرما رہے ہیں پھر جب کہتے ہیں وہ نکل کے جاتا ہے کسی سے کہہ دیا واہوائی کے لیے ہوتا نہیں ہاں میں کہتا ہمیں آیا یار کیا بتاؤں ہمیں پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے لیکن میں کیا کروں پھلا بیمار سے ملنے کے لیے گیا تھا تو اپنی واہوائی کے لیے اگر نیت یہی ہے کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے نیت اگر صحیح ہے تو سب عمل صحیح ہے اب جہاں ہماری نیت یہ تھی کہ ہم جہاں کہتے ہیں کہ واہوائی ہو جائے اور لوگ کہیں کہ وہاں کیا کہنا کتنے اچھے مولانا ہے کہ لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اگر ہی نیت ہمارے اندر آ گئی تو پروادگار کیا کرے گا اس کو مولا فرما رہے کہ اس کو کاٹ کر لگ دے گا کہ لوگوں سے سامنے کام انجام لیا اب تھوڑا سواب کم ہو گیا پھر ہم نے اسی نیت سے دوسرے سے کہہ دیا تو اب پھر مولا فرما رہے ہیں کہ اس کو کاٹ لگ دیتا ہے کہ ریاکاری کی ریاکاری میں نے دکھاوا ابھی تک سب کے سامنے کیا سواب تھوڑا تھا لیکن اب دکھاوا ہو گئے ریاکاری ہو گئی کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ ہر ریاکاری جو شرک کے منزل میں آ جاتی ہے ہم دکھاوا ہم نے کہتے کہ اس کام کیا آپ کے لیے کہ ہم آگے کہتے ہیں کہ زین صاحب خوش ہو جائیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ زین صاحب کے لیے کر رہے ہیں زین صاحب ہماری تعریف کر رہے ہیں آئیسی کوئی بات نہیں دیکھیں اللہ کے لیے انسان کو کرنا چاہیے مولا فرما رہے ہیں کہ عمل کرنا بڑا حسان ہے عمل کو باقی رکھنا مشکل کام ہے عمل کو کیسے باقی رکھا جائے یہ بھی معاملہ ہے اب جائے سے بات ہے کہ کوئی ملا کہ مولانا کہاں گئے تھے آپ تو میں ایک دم سے نیت اپنی بدلتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اس کو بتا اس لیے دوں تاکہ یہ بھی جا کے ثواب میں شامل ہو جائے اب دیکھیں ہماری نیت بدل گئی پہلے نیت یہ تھی کہ ہم واہوائی کے لیے تھے لوگ ہماری تعریفیں کریں گے اب یہ بدل گی نیت ہم نے کہا بھئی یہ اس لیے کر دے تاکہ اس کو بھی ثواب میں شامل لوگوں کو دعوت دیں نہ کہ اس کے لیے لوگوں سے بتائیں کہ میں نے یہ فلاں کام کیا میں نے یہ فلاں کام کیا میں نے یہ تعمیر کرا دیا ہاں یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے میں نے تو اتنی مدد کر دی اگر آپ نے اس کام کو اس طریقے سے لیا کہ لوگ ہمیں جو واہوائی کریں ہاں تب تو مشکل ہے تب تو ریاکاری ہو جائے گی تو ریاکاری ہے یقینا اس بات کو بچے سمجھ گئے ہوں گے انچہا دوسرا قول ہے ایک ایک اور بات میں آج آگئی ہے کہ مولانا فرمایا ہے کہ بتا جمعہ کیاں کسا مولانا فرمایا کہ جاہل لوگ خاموش ہو جائیں تو اقتلافات ختم ہو جائیں گے مولانا فرمایا جاہل لوگ اگر خاموش ہو جائیں تو اقتلافات بالکل ختم ہو جائیں گے اگر ہر جاہل علماء پہ مالوں پہ مالوں آپ بھی جانتے ہیں تو ج جاننے والا ہے جتنا جانتا ہے اس سے آگے نہ بڑھیں جو انسان جتنا جانتا اسی بیٹی پرنٹ رہے اور دو ہی جانتا اس کو جاہے باقعدہ علماء سے پوچھے جو جاننے والا ہے تو مولا فرما رہے ہیں کہ اگر جاہل لوگ خاموش ہو جائیں ہر مسئلے میں ٹانگ نارائیں جو نتیجے میں اختلافات بلکل ختم ہو جائیں گے یہ ایک مولا اکمال ہے اگر یہاں پر ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسا کہ امام فرما رہے ہیں کہ جاہل اگر خاموش ہو جائے تو کن علماء کی پیچھے چلیں علماء کبھی تو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ بھئی حسن اقلاق جس طریقے سے ہم ممبر پر بیان کرتے ہیں ہم اس طریقے سے ہیں نہیں احسن یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے اس طریقے سے ہم عمل نہیں کرتے ہیں یعنی کہ ہم بیان تو کرتے ہیں کہ حسن سلوک ہمارے ساتھ ہونا چاہیے سلح رحمی ہونا چاہیے لیکن جب ہم جاتے ہیں تو یا ہم سامنا کرتے ہیں ہمارا حسن سلوک اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم علماء کو کیسے پہچانے کہ یہ عالم ہیں اور ان میں یہ صفات پائے جاتی ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں یہ بھی ضروری ہے ہاں دیکھیں مطلع کیا ہے کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکنا چاہیے عقل کے پیمانے پر انسان کو اللہ نے جو ہے ایک عقل کا پیمانہ دیا ہے عقل کے پیمانے پر ہر چیز کو تولنا چاہیے عقل دو طریقے سے ہوتی ہے ایک عقل وہ ہوتی ہے جو زیتا شیشہ نہیں ہوتا آئینہ دیکھاؤ گا آپ نے شیشہ آئینہ چھوڑی چشمہ دیکھ رہی ہے ہمارا ہمارا چشمہ جو ہے اگر یہ اوریجنل چشمہ ایسے ہی ملکہ شیشہ رہے ہمارا سفید والا جیسے ہوتا ہے جو شیشے کے رنگ ہوتا ہے ویسا شیشہ رہے تو سب نارمل وہی چیزیں دیکھیں گی کالی چیز کالی نیلی نیلی لیکن یہی چشمہ اگر ہم کالا پہل لیں سب کالی دیکھیں گی کوئی رنگ نہیں لیں کالا چشمہ کالا دکھائے گا سب کو ویسے ہی ہماری عقل ہے اگر وہی عقل کو استعمال کریں جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو سب چیز حقیقت ہے آیاں ہو جائیں گی کالی چیز کالی دیکھیں گی جیسے ہم نے بتایا چشمے سے ویسے جہاں آقل اگر پرکھ لے گی تو جبکہ کہیں یہ عالم دکھاوے والا ہے یہ عالم اللہ والا ہے ٹھیک ہے نا یہ جاہل ہے یہ انپڑھ ہے سب پتہ چل جائے گا آقل کے ذریعے لیکن آقل کو اگر جہاں وہی کالا چشمہ جیسے ہم نے بتایا آقل کے اوپر دنیاوی چیزیں اگر غالب آگئیں جیسے چیشے پر کالی کالی چیزیں تو چیشہ کالا ہوگی نا تو کالے سے کالا دکھنا ہے ویسے ہی آقل جو ہے اگر اس کے بعد دنیاویت جو ہے غالب آ جائے خواہشات نفستانیہ غالبہ پیدا کر لے تو اب جو بھی چیز دیکھے گا اپنے مطلب سے دیکھے گا دیکھے گا یہ عالم دین جو ہے یعنی مطلبی ہے چلو ان کے پیچھے چلو کیونکہ ہم مطلبی ہیں اس لئے ہم اس کے پیچھے بھی چلنا ہے بات نہیں کہ یہ سیدھی بات ہے لیکن اگر آقل کو جس طرح عقل اللہ نے دیا ہے اس طریقے سے پہمائش کو پیش نظر رکھے گا تو لے گا تو ہر چیز جو ہے سب کچھ بلکل روشن کی طرح روشن ہو جائے گی بلکل واضح ہر چیز جو واضح ہو جائے گی لیکن ہم جو ہے کیا ہیں آقل کے پر غالبہ پیدا کرتے ہیں خواہشات کا دنیا بھی غالبہ ہو جاتا ہے و نتیجہ میں جائے گئے ہم پرکنے سے آجز ہو جاتے ہیں پر پرکنے ہی باتے ہیں ہم اس کو ایسے ہی دیکھیں گے کہ جیسے سب کو دیکھتے ہیں تو ہم نہیں پیچان سکتے نہیں اس کے اوپر عمل کر سکتے جو باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے حسن سلوک جیسا بھی ہو اور صلح رحمی کا پیغام جیسا بھی ہو ہمیں اتعے کرنا ہے کہ ہم کس طریق سے اس کے پیچھے بلکل چلیں اور اگر وہ پیغام دے رہا ہے وہ پیغامِ الٰہیہ میں سے یعنی آئی امہ کی طرف سے ہیں تو یعنی کہ وہ صحیح ہے بلکل اور اگر وہ دنیاوی اس سے بات کر رہا ہے کہ اپنی واہوائی کے لیے یا اس میں وہ ذن نہیں پائے جاتے جس کی بات وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ صحیح نہیں ہے بلکل صحیح ہم آگا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں آج کی مناسبت سے اور تمام مومنین اور عرقین کی طرف سے آج کی دن کی مناسبت سے آپ کو ایک بار پھر تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں آج جیسا کہ امامت کے پانچ میں چراخ کا جو جس طریقے سے پیدائش کا دن ہے اس حوالے سے آپ تمام لوگوں کو جو ہے بہرحال آخر میں ایک مبارک بات سب کے لیے عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص جہے محببان اہل بیت کے لیے مبارک بات ہو اور سب سے اہم مسئلہ وہی ہے کہ ہم امام کی سوان حیات کو پڑھ کر ان پر بتائے ہوئے راستے بھی چنیں گے تو ہمارے واقعا فائدہ بھی ہوگا دنیا میں بھی اور آخر میں فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ آبا ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب پولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے پانچویں امام محمد اباقر علیہ السلام کی حیات طیبہ پر اور آگا نے جس طریقے سے پیغام دیئے ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہوں بارگاہ قدعوندی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے ہم سبھی کو روشناز کرائے اس ببرکت تاریخ اس ببرکت مہینے میں ہم سب کی جو نانے سگیرہ اور کبیرہ ہیں ان سب کو اس دن کی مناسبت سے خدا و اندعالم معاف کر دے اور ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق برحمت فرمائے اپنے مزبان زیندرزوی کو دیا اجازت اس امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ